بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھا ہوا ہے بیکال یہ رشن کمنی ہے بیکال کی تو یہ آپ دیکھ لیں بیکال چار سو بیالیس مارڈل نائن ایم ایم میکروف پسٹل پسٹل ہے یہ یہ اٹھتیس بور میں آتی ہے نائن بائی ایٹین ایم ایم اس کے علاوہ جو نائن ایم ایم ہوتی ہے وہ نائن بائی نائنٹین ایم ایم ہوتی ہے اور دوستو دوسری اس میں جو اچھی بات مجھے لگی ہے وہ اس نئے مارڈل میں جو ہے وہ اس کے مگزین ریلیس کرنے کا جو بٹن ہے یہ پہلے اس کے گرپ کے نیچے آتا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بٹن ہوتا تھا جو بہت کھولنے میں ذرا مشکل پیش آتی تھی مگزین نکالنے میں ریلیس کرنے میں آج کل جو مارڈل آ رہا ہے اس کا یہ بٹن بہت خوبصورت جگہ پہ انہوں نے فکس کر دیا ہے جس سے مگزین نکالنے میں کافی آسانی ہوتی ہے تو یہ دو مگزین کے ساتھ آتی ہے بارہ بارہ راؤنڈ کے پسٹری کے ساتھ اس میں بارہ بارہ راؤنڈ آتے ہیں مگزین میں اس کے علاوہ یہ خاکی کاغذ میں آپ کلیننگ راڈ دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہ کلیننگ راڈ بھی بہت مضبوط اور بہت خوبصورت ہے اس سے آپ پسٹل کو کھول بھی سکتے ہیں تو اب آتے ہیں اپنی پسٹل کی طرف تو یہ میکروف پسٹل ہے یہ میڈن رشیا کی ہے بیکال کمنی اس کو بناتی ہے اس کی مگزین میں بارہ راؤنڈ آتے ہیں نائن ایم ایم کے مگزین ریلیس کرنے کا آپشن اس میں بہت اچھا آ گیا ہے پہلے جو پرانی مارڈل تھے اس کے گرپ کے نیچے ہی بٹن ہوتا تھا لیکن وہ مگزین نکالنے میں تھوڑا مشکل پیش آتی تھی اس میں تو دوستو یہ ڈبل ایکشن پسٹل ہے نائن ایم 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 اٹتیس بور کی اور کافی کمپیکٹ سائز ہے چھوٹا سائز ہے اس میں سیفٹی کا آپشن بھی دیا گیا ہے یہ جب آپ لاک کر لیتے ہیں تو یہ فل مکمل اس کا اپر سلائیڈ یہ بھی لاک ہو جاتا ہے اور اس کا جو ٹرگر ہے یہ بھی لاک ہو جاتا ہے تو سیفٹی کا آپشن اس میں کافی اچھا دیا ہے یہ اس کے ڈبل ایکشن کا میکنزم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل ایکشن پسٹل ہے اور اس کا جو گرپ ہے یہ نیچے والا فریم جو اس کا ہے یہ پولیمر کا ہے اور اوپر جو اپر سلائیڈ اور باقی جو اس کی باڑی ہے یہ تمام سٹیل کی ہے اس کے وجہ سے اس کا وزن بھی کافی مناسب ہے بیرل اس کی آپ چیک کر لیں ریئر سائٹ چیک کر لیں گرپ بھی اس کا پسٹل چھوٹی ہونے کے باوجود اس کا گرپ بہت خوبصورت ہے مکمل ہاتھ اس پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے میکزین میں بارہ راؤنڈ آتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں اس کے باکس میں صرف دو میکزین ایک لیننگ راڈ اور ایک یہ یوزر مینول جو ہے یہ ایک کتابچہ ہے جو رشن زبان میں لکھا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں تو دوستو یہاں پہ اس کی قیمت میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو ایک لاکھ بیچ زار روپے میں آج کل نئے امپورٹ میں مل جائے گی تو ایک لاکھ بیچ زار روپے اس کی قیمت نوٹ کر لیں باقی چلتے ہیں اپنی دوسری پسٹل کی طرف تو دوستو یہ سیکنڈ نمبر پر جو میں آپ کو پسٹل دکھا رہا ہوں یہ بیکال کبنی کی وائیکنگ چار سو چھالیس ایم پی چار سو چھالیس نائن ایم پسٹل ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں ان باکس کرتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں اس کا ڈبا اس کا باکس اوپر لکھا ہوئے بیکال یہ کبنی کا نام ہے وائیکنگ اس کو کہتے ہیں اس پسٹل کو وائیکنگ ایم پی چار سو چھالیس فور فور سکس دوستو یہ پسٹل مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ بہت ہی خوبصورت پسٹل ہے دیکھنے میں کافی وزنی لگ رہی ہے لیکن یہ کافی ہلکی ہے اس کا وزن تقریبا آٹھ سو تیز گرام اس کا وزن ہے اس کے ہیمر کا میکنزم بھی بہت خوبصورت ہے باڈی میں بلکل اس کا ہیمر نظر نہیں آتا یہ دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہوئے وائیکنگ ایم پی چار سو چھالیس میڈ ان رشیا تو یہ آپ دیکھ لیں اس کی بیرل چیک کر لیں بہت خوبصورت پسٹل ہے گرپ اس کا سب پسٹل سے اچھا گرپ ہے پورا ہاتھ اس پہ زبردست بیٹھتا ہے میکزین کے پسٹری اس کی اٹھارہ راؤنڈ ہے جو بہت ہی زبردست ہے اٹھارہ بولٹس نائن ایم ایم کے اس میں آتے ہیں اس کے میکزین میں دو عدد میکزین اس کے ساتھ آتے ہیں تو یہ پسٹل آپ دیکھ لیں یہ بھی ڈبل ایکشن پسٹل ہے اور سیفٹی کے آپشن بھی اس میں ڈبل ہے یہاں پہ آپ کو دیکھیں انڈیکیٹر لگا ہوا ہے تو جب بولٹس میں لوڈ ہوگی تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ اس میں اندر گولی ہے تو یہ آپشن بہت زبردست ہے اس کے علاوہ یہ ڈبل ایکشن ہے لاک کا میکنزم یہاں پہ بھی ہے یہ ڈبل ایکشن آپ چیک کر لیں اس کا ہیمر بہت خوبصورت طرز کا ڈیزائن کے اندر نے بنایا ہوا ہے بارڈی کے اندر بلکل چھپا ہوا ہے سیڈوں سے بلکل نظر نہیں آتا اگر آپ اس کا ہیمر پیچھے بھی کر لیں تب بھی یہ بارڈی میں نظر نہیں آتا اس کے گرپ پہ پولیمر لگا ہوا ہے اور یہ ریئر سائٹ چیک کر لیں اور اس کا یہ ہیمر چیک کر لیں یہ بلکل بارڈی میں فکس بیٹھا ہوا ہے یہ بہت خوبصورت لک دے رہی ہے بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے اگر اس کو آپ دیکھیں آپ ہیمر کے پیچھے بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کو سائٹ سے نظر نہیں آئے گا تو دوستو یہ پسٹل تین لحاظ سے کافی بہتر ہے باقی پسٹل سے نمبر ایک تو اس کا گرپ بہت زبردست ہے نمبر دو اس کے میکزین میں اٹھارہ راؤنڈ آتے ہیں اور نمبر تین اس کی سیفٹی کا میکنزم بہت زبردست ہے تو یہ آپ دیکھ لیں دیکھنے میں کافی بڑی لگتی ہے لیکن وزن اس کا آٹھ سو تیس گرام وزن ہے اتنی بھاری نہیں ہے ہاتھ میں جب آپ پکڑیں گے تو بلکل آپ کو ہیوی محسوس نہیں ہوگی اس کے علاوہ یہ دوسرا میکزین ہے یہ بھی اٹھارہ راؤنڈ کا ہے اور اس کے ساتھ بھی پیپر ورک ہے اور ایک عدد وہی کلیلنگ راڈ ہے میڈ ان رشیہ کا اس کو ہم نہیں کھولتے اور اس کی قیمت میں آپ کو بتا دوں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے میں آج کل کے امپورٹ میں یہ آپ کو مل جائے گی گنز لابی سے تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں یہ قیمتیں جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائی ہیں یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہیں کیونکہ امپورٹ میں قیمتوں کا پتہ نہیں چلتا کسی بوقت سستی بھی ہو سکتی ہیں اور مہنگی بھی ہو سکتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ دوستو سے اجاز چاہوں گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں